کرتے ہیں شروع شروع سے ہی اگن سب سے پہلے سی اے ستا سی اے ستا جو ہے حدیث کی سکس اتھنٹک بوکس ہے ان کو کہا جاتا ہے اور میں یہ جو چھے اتھنٹک بوکس ہیں وہ ہیں سحی بخاری سحی مسلم جامع ترمزی سن ابو دعود سنے ابو نسائی اینڈ سنے ابن ماجہ یہ چھے بوکس ہیں جن کو اسے ستا کہا جاتا ہے اور ان کے کمپائلر ہیں آہ سحی بخاری کے ہیں امام بخاری سحی مسلم کے ہیں امام مسلم سحی ترمزی کے ہیں امام ابو عیسی امام ترمزی کہتے ہیں ان کو اینڈ سنے ابو دعود کے ہیں امام ابو دعود اینڈ سنے ابن ماجہ کے امام ابو بن عبداللہ ہیں امام بخاری کے بارے میں سوار ایک دوار پوچھا گیا ہے ان کا ریال نیم تو ایڈیل نیمے محمد بن اسمائی ٹھیک ہے دی ریسٹنگ پلیس ہے امام بخاری کی ازباکستان میں آہ امام ابو دعود جو ہیں یہ ٹیچر تھے امام ترمزی کے اس کے علاوہ فرسٹ آتھارٹی پار کمپٹیشن آف آ آدیس تو فرسٹ جو آہ کمپائلر تھے چلی وہ تھے امام ابو مالک ٹھیک ہے دی فیرہ فنڈامیٹل اللہ فی اسلام آہ فنڈامیٹل اسلام میں پانچ آ جاتے ہیں جس میں مولد تھی سے ہمیں آہ صلات ہے فاسٹنگ ہے زکاة ہے ان حج ہے اور قرآن مجید میں آہ جتنے پروفیٹس کے نیم سے شورتیں ہیں وہ چھے ہیں آہ سورہ یوسف ہے سورہ یونس ہے سورہ حود ہے سورہ ابراہیم ہے سورہ نو ہے اور آہ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ٹونٹی فائی پروفیٹس کے نیم جو ہے مینشن ہوئے ہیں بسم اللہ جو ہے وہ ورڈ بسم اللہ وان ہنڈڈ فورٹین ٹیمز قرآن مجید میں آیا ہے اس کے علاوہ بسم اللہ جو ہے سورہ توبہ ایسی سورہ ہے جس میں کوئی بسم اللہ نہیں ہے اور سورہ نمل ایسی سورہ ہے جس میں دو مارت بسم اللہ آیا ہے اس کے علاوہ اگر آہ نبیوں کی بات کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ نام قرآن مجید میں آئے ایک سو چھبیس مرتبہ وان ہنڈڈ ٹوئنٹی سکس ٹائم اور صحابیوں میں حضرت زید بن حارس اونلی صحابی جن کا قرآن مجید میں نام جو ہے مینشن ہے ہولی بکس میں اگر دیکھیں سورہ پہلے ہے تورہ تورہ جو ہے یہ پہلا بک ہے ہولی بک اور یہ ریویل ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ان کی تورہ کی جو لینگویج تھی ابریو تھی اور فرسٹ ریویل بک ہے یہ تورہ کا مطلب ہے لائٹ اور سیکنڈ ہے زبور زبور حضرت دعوت علیہ السلام پہ ریویل ہوا تھا اور اس کی لینگویج ہے ابریو ہے اور زبور کا مطلب ہے پیسز انجیل ہے تھرڈ بک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ریویل ہوا تھا اور ان کی جو لینگویج تھی انجیل کی وہ تھی عرامک اور انجیل کا مطلب ہے گوڈ نیوز ہولی قرآن یہ ریویل ہوا تھا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اور عرامک لینگویج تھی اس کا ٹائٹل تھا ہیومن یا مین اور اس کا مطلب ہے تو ریسائیڈ تو قرآن مجید کا مطلب ہے تو ریسائیڈ اور قرآن مجید میں ٹوٹل سورہ ہے وان ہننڈڈ فورٹین جس میں ایٹی سکس مکی ہیں اور ٹوانٹی ایٹ مدنی ہیں ٹو تھرڈ قرآن مجید کا جو ہے مکی سورتیں ہیں اور فائن ہنڈڈ فیفٹی ایٹ بروکوز ہیں فورٹین باوز ہیں سیوین سٹیجز ہیں لونگے سورہ بکرا ہے اور شارٹے سورہ قوسر ہے قرآن مجید میں قرآن مجید کا سبجیک ہیومن ہے یا مین ہے اور یہ ریویل ہوا تھا جس ٹائم میں وہ بائیس سال پانچ مہینے اور چودہ دن اپروکزی میٹلی تیس سالوں میں قرآن مجید ریویل ہوا تھا بگی harمي گیر قرآن مجید